تو کسی شاعر نے کہا تا سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا لیکن کسی شاعر نے یہ بھی کہا کہ وہ اور ہوں گے جن کو وطن چھوڑنا پڑا اپنے وطن میں رہ کے بھی عزت مجھے ملی تو دوستو ہوتا یہ ہے کہ ہم دور دراز سے شاعر بلاتے ہیں انہیں عزت دیتے ہیں عزتوں سے نوازتے ہیں داد دیتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں اپنے لوگوں کو وہ توجہ نہیں دیتے کہ جو دینی چاہیے جس کے وہ حق دار ہیں یہ مشاعرہ جس محنت اور قاوشوں سے عمل میں آیا ہے اس میں ایک رکن جناب زہیر للیتپوری صاحب بھی ہیں زہیر للیتپوری صاحب بہت اچھی اور لٹریری پرسنیلٹی ہیں مجھے اپنے ہی چار مصرے یاد آتے ہیں جس وقت میں یہاں حاضر ہوا اور ان سے میری عدیاتن پر گفتگو ہوئی تو میں نے ان چار مصروں کو اپنے حافظے میں بیدار کیا کہ پڑ گئے آنکھوں میں ہلکے رنگ پیلا ہو گیا کس لیے کچھ دن سے گمسم ہو تمہیں کیا ہو گیا محترم تھا عشق جب تک خانقاہوں میں رہا بارگاہ حسنو میں آیا تو غصوہ ہو گیا محترم جناب زہیر للیتپوری صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں کئی شیری پنفارے ان کے منظریں آمکہ آ چکے ہیں بہت اچھا شیئر کہتے ہیں آئیے دوستو آپ کے اپنے شہر کے محبوب شاعر اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ سے آسلوس کرتے ہیں زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے جناب زہیر اپنی پاکیزگی کہاں رکھوں دھوپ میں چاندنی کہاں رکھوں اپنی پاکیزگی کہاں رکھوں دھوپ میں چاندنی کہاں رکھوں اس چکا چوند کے زمانے میں اس چکا چوند کے زمانے میں اس قدر سادگی کہاں رکھوں ارے وا 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 بہت اچھا ہے سادگی کہاں رکھوں اور کہکشاؤں کو لے کے آیا ہے کہکشاؤں کو لے کے آیا ہے اب تو ہی بتا کہاں رکھوں کہکشاؤں کو لے کے آیا ہے اب تو ہی بتا اگلا شیئر حاضر کر رہا ہوں کہ میں سمندر سے آج پوچھوں گا میں سمندر سے آج پوچھوں گا آنسوں کی ندی کہاں رکھوں شکریہ دیا